السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آج کی جو ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں یقیناً اس ویڈیو کو سن کر آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے ہی لوگوں میں جو اسلامی لباس اسلامی نام اور اسلامی شعار کی باتیں کرتے ہیں تو وہ خود ان کے اندر کتنی گمراہیت اور کتنی منافقت ہوتی ہے میں بات کر رہا ہوں دراصل تاہر القادری جو اصل میں قادری نہیں بلکہ پادری میں کہوں تو شاید بہتر ہوگا انہوں نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر غیر اسلامی ملک میں کوئی گستاخ ہو یا گستاخانہ کارٹون بنائے تو کیا اسے سزائے موت دی جائے گی اس پر تاہر القادری نے کیا کہا ہے آپ اس ویڈیو کو سن لیں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں انتہائی بہتر ہے دوسراء کے ساتھ ، میں بلکس کی ہے ، دوسرائیں کے مطاف ، کامتھپois کے لئے ، اگر تحت بلاثمی لانتے ہیں نہ ، جیسے کوئی کوئی ہوگا یا چیزوں کوئی وکی ہی کوئی نہ ، deshalb سدور آنس پارلیمت اور طرح کامٹا ہے ، ایسا ہے ، فرصہ ، پرینک میں نے اس باری کارتوان کے لئے لیے ایسا کہا ، کہ میں نے اس کی طارق نہیں کہا۔ لیو تحرم ، جیسے کوئی کارتوان کے لئے لیے ایسا کہا ، میں نے اس کی طارق نہیں کہا۔ ناظرین آپ نے تحر القادری کا وہ بیان سنا نیچے اردو میں سبسٹائبل ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گستاخ نبی ہے یا کوئی گستاخانہ کارٹوز منا رہا ہے اور وہ غیر اسلامی ملک غیر اسلامی ریاست میں ہے تو اسے سزائے موت نہیں ہوگی یہ ایک ایسی منافقت ہے اور یہ فتوہ اس کے بے دینی اور منافقت اور گمراہیت کے لیے بلکل کافی ہے یاد رکھئے کہ فسادی زدی اور گستاخ نبی کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک میں ہو اگر وہ گستاخ نبی ہے گستاخانہ کارٹوز بناتا ہے تو بلا شبہ وہ واجب القتل ہے اسے مارا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا میں نمونے کے طور پر صرف و صرف دو حدیث بخاری شریف کی میں پیش کرتا ہوں اور آپ خود سمجھئے کہ حضور کی تعلیمات کیا اور یہ پادری طائرل کیا سکھا رہا ہے امت کو پہلی حدیث شریف ہے جب مکہ مکرمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا تھا اس وقت مکہ ایک الگ غیر اسلامی ملک اور ایک غیر اسلامی ریاست کا درجہ رکھتا تھا وہاں پر بہت سارے مشہور گستاخانہ نبی تھے جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی گستاخیاں کرتے تھے اور گالیاں دیا کرتے تھے اور گستاخانہ اشعار بھی لکھا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ غیر اسلامی ملک کے گستاخے اس لئے انہیں سزا نہیں ہے ایسا نہیں کہا بلکہ ان غیر اسلامی ریاست ملک کے چند زدی فسادی گستاخانہ رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا یہاں تک کہ حضور نے انشاد فرمایا کہ اگر کعبے کے پردوں میں لپٹا ہو تب بھی اسے قتل کر دوں دیکھیں آپ کہ اس وقت مکہ جو ہے یہ غیر اسلامی ریاست غیر اسلامی ملک تھا جب تک حضور نے فتح نہیں کیا تھا لیکن وہاں کچھ گستاخانہ نبی تھے جب حضور نے فتح کیا تو ارشاد فرمایا کہ جو زدی فسادی اور گستاخانہ نبی ہیں انہیں قتل کرو اگر جو وہ کعبے کے پردے میں لپٹ گیا ہو کتنی محترم جگہ وہاں فساد جگڑا جنگ قتال کرنے سے منع کیا گیا لیکن گستاخ نبی ہو اگر کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا ہو تو بھی اسے قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں یہ روایت آپ کو مل جائے گے ٹھیک ہے تو حدیث مبارکہ میں آپ کو تھوڑی سے سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی جو ایک ہزار آٹھ سو چھالیس حدیث نمبر ہے حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ابن خطل جو گستاخ نبی تھا وہ قابی کے پردے سے لپٹا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلو ہو وہیں اسے قتل کر دو اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ پہلی حدیث دوسری حدیث اسی طرح خیبر جب تک حضور نے فتح نہیں کیا تھا اس وقت تک خیبر جو ہے مقام خیبر جو تھا خیبر کا علاقہ جو تھا وہ غیر اسلامی ریاست کا درجہ رکھتا تھا لیکن وہاں کچھ ایسے تھے باشن تھے جو گستاخان نبی تھے ایک یہودی تھا جس کا نام ابو رافع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا حضور نے یہ نہ فرمایا کہ خیبر چونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے اس لئے اس گستاخان نبی کو سزا نہیں ہوگی یہ نہیں کہا بلکہ اپنے چند صحابے کرام کو وہاں بھیجا اور انشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دو چاہے چوری چھپے چاہے علل اعلان چاہے جیسے اسے قتل ہی کرنا ہے جیسا کہ بخاری شریف چار ہزار ون تالیس فور زیرو تری نائن حدیث مبارکہ ہے حضرت بھرا بن عازب کی یہ روایت ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ حدیث تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ چاہے اسلامی ریاست ہو اور چاہے غیر اسلامی ریاست ہو جو گستاخ نبی ہے اس کی سزا سزا موت ہے وہ شخص اسلام کی نظر میں واجب القتل ہے لیکن یہ پادری لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ غیر اسلامی ملک میں گستاخ نبی یا گستاخانہ کارٹونز بنانے والے کو سزا موت نہیں ہونی چاہیے اس طرح اس کی منافقت اور اس کی گمراہیت اُبھر کر آتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس کی گمراہیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے پجاری بنے ہوئے ہیں اس کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی وجہ سے اس کو نجانے اپنا کونسا مسیحہ لوگ سمجھتے ہیں یاد رکھئے یہ شخص گمراہ ہے بے دین ہے اور گمراہیت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے آپ چاکو چوبند رہیں اور ایسے لوگوں کی ہدایات پر آپ بالکل بھی عمل نہ کریں میں دو حدیثیں نمونی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے اس شخص طائرالپادری کا آپ مکمل طور پر بھائی کاٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ